سنہائی کورٹ میں سابق گورنر پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جنرل سیکیٹری لطیف خوصہ کی میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا لطیف خوصہ نے وزیراعظم عمران خان کو یوٹرن خان کا لقب دے دیا ان کا کہنا تھا کہ سو دنوں میں اور کچھ نہیں ہوا سو یوٹرن ضرور ہوئے سو روز میں عمران خان تالیبان خان سے یوٹرن خان بن گئے عمران خان نے یوٹرن کی نئی اصلاح دے کر عالمی سطح پر مزاق بنایا ان کا مزید کہنا تھا کہ یوٹرن سے متعلق جیسے پاکستان میں مزاق اڑایا جو رہا ہے دنیا بھر میں ایسے ہی ہو رہا ہے حکومت نے سو دنوں میں پچاس لاکھ گھر تو نہیں دیے لیکن بے گھر ضرور کیے کروڑوں نوکریاں تو نہیں دیں لیکن لوگوں کو بے روزگار ضرور کیا پیپلز پارٹی کے جوینل سیکیٹری لطیف خوصہ نے کہا کہ عمران خان نے آئی ایم ایف ناج وانے کا اعلان کہلے کے ناج ڈرم لے کر بھیک مانگتے پھر رہے ہیں جس طرح ہم مزاق اڑا رہے ہیں آپ مزاق اڑا رہے ہیں ہم مزاق اڑا رہے ہیں دنیا ایسی طرح مزاق اڑائے گی اور ناؤزو بلہ ایک پروگرام میں تو ان کے ایک سینیٹر نے کہا کہ جی قرآن شریف میں بھی تو توبہ کا راستہ ہے توبہ بھی یوٹرن ہے یعنی قرآن شریف جس سے سب سے زیادہ ہے کہ جو بات کرو ایفائے احد کرو جو بات کرو اس پر عمل کرو اس پر پورا کرو دھوکہ نہ دو فراد نہ کرو جو بات مت کرو اس پر اپنی بات پر عمل کرو اس پر اتنی ایمفیسیس ہے ساری کی ساری اور وہ ماتل سے لے رہے ہیں یعنی انتہا ہو گئی ہے کہ سنا خان مہدرم پرائیم منسوس صاحب کے وہ اس کو جسٹیفائی کرنے میں ساری دنیا کی ڈلائل دے رہے ہیں اور یہاں تک کہ وہ مذہب کا سہارا بھی اس میں لینے پہلے تالوان خان تھے اب یہ یوٹرن خان ہے تو یہ ہے کہ ان کو کتاب ملنا چاہیے دے سالے کے بعد دودھ اور شہن کی میتیاں تو پتہ نہیں بہیں گی یا نہیں بہیں گی لیکن باہر کے اس قلعہ ہے نئی نئی جیسے بری پہلی رہے ہیں اور اس میں ہم ترکیوں ترویز کر رہے ہیں ایم ایف کا پاس ہم بھی مانگنے بھی جو ہے بلکل جا رہے ہیں ہم خودکشی بلکل نہیں کر رہے ہیں جو ہم نے کہا تھا کہ اسکول کا پیالہ توڑ دیں گے ہم ڈرم لے کے گھوم رہے ہیں دنیا میں آپ کہتے ہیں ابھی تک ہم نے کس کیا پاکستان ہم جو ترکی کی ہے بھائی آپ کہتے ہیں جو ہے ہم اور اس کے بعد جو فلسودہ ہوگا وہ پھینک جائیں گے اور اس سے علود بھی آپ کی ساری نیچے ہو جائے گی تو یہ منطق مجھے سمجھ نہیں آئی ہے کہ پاکستان کا اس طرح سے احتصال کرنا اور اس کے نتیجے میں ہمارا جو دو مہینے سے جو غریب ماہی گیر ہے گراچی سے اور گراچی کے سبب سے اور وہ بیچارہ فاقوں پر حلکان ہوا ہوا ہے کیونکہ ظاہر ہے اس کو جانے نہیں دیتے ہیں ڈیپ سیلز میں اور اس میں استطاعت ہے نہیں کہ وہ ان کے مقابلے میں جو ہے فورلرز کے جو عرب اور فیکر ان کے جہاز ہوتے ہیں ٹرولرز ہوتے ہیں ان کے مقابلے میں یہ بیچارہ لاکھ لاکھ دو دو لاکھ تین تین لاکھ کی جو ہے ایک کشکیاں لے کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں دوسرے محکمے ہیں فتم باقی حکومت کے یا وہ جو بھی ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں دوسروں کے ساتھ ماری ٹائم سیکیورٹی والے وہ ان کو روکتے ہیں نہیں جانے دیتے ہیں اچھا گارمنٹ نے کوئی سیسپٹ کی دیسلی دفعہ پچھلے ہفتے انہوں نے گارمنٹ نے ہماری ہرکال کو ختم کرنے کے لیے ایڈوائزر بھیجا اور ایڈوائزر نے پولیش آم بیٹھ کر اور دوسرے مطالقہ جو ہمارے سٹیکھولڈر سے ان کے ساتھ بیٹھ کر اور انہوں نے کہا جی ہم دو مہینے کے لیے اس پولیسی کو فریز کر رہے ہیں موطل کر رہے ہیں اور ہم اس کی جو ہے اس کی تجلی اس کو مطلب ہے ری بلزٹ کریں گے آپ کی مشابرت کے ساتھ کہہ دیا اعلان ہم نے ہر سال بند کر دی پاکستان میں پہلی مرتبہ حالات حاضرہ کے مختصر مگر جامع پرگرامز خبروں تفسروں کے علاوہ دیگر سماجی تجارتی ثقافتی تفریحی معلوماتی مذہبی تعلیمی صحت اور بچوں کے پرگرامز صرف تین این ٹی وی پر